کافی میرے انپاکس پر کمنٹس بھی آئے تھے مجھے ویڈیو بنائیں کالا جادو کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں فائدے تو میں کالے جادو کے کوئی بھی نہیں مانتا نقصان البتہ بہت زیادہ ہیں جو آپ کو اس دنیا میں بھی بہت زیادہ اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں تو جا کے بہت زیادہ اٹھانا پڑے گا کیونکہ کالا جادو کرنے والا بندہ نہ تو مسلمان رہتا ہے اور نہ ہی انسان کلانے کے قابل ہے کیونکہ انسانیت ختم ہوگی تو کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا نقصان کرے گا اگر کسی میں تھوڑی بہت بھی انسانیت ہوئی تو وہ کسی دوسرے بندے کا نقصان نہیں کرے گا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک بڑے مشہود ڈاکٹر تھے غالباً لاور کے سرفسزہ اسپتال میں وہ ایم ایس تھے نام تھا ان کا ڈاکٹر محمد جعوید وہ ایک واقعہ سناتے تھے جو بعد میں یوٹیوب پہ بڑا ایٹ ہوا تھا اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کے کلپ چلے تھے کہ کالی جادوگر کا اس یومین جام اس کلپ کا نام تھا میوہ اسپتال سے سرفسزہ اسپتال میں ایک مریض لیا گیا جو بالکل اوش میں نہیں تھا اور اس کو آتے ہی ونٹیلیشن پہ رکھ دیا گیا کیونکہ وہ اپنا پورا سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا چار ماہ سے اس کو دس لگے ہوئے تھے کوئی بھی کھانا وہ کھاتا تھا تو وہ نکل جاتا تھا اسی ٹائم پہ سوک کے وہ کھانٹا بننا ہوا تھا تو جب وارڈ سے اس کو ایمرجنسی میں شفٹ کیا گیا تو جو ڈاکٹر جعوید صاحب کے نیچے کی ٹیم جونئرز کی ٹیم تھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک عجیب پیشنٹ آیا ہے جس کی بیماری ڈائگنوز نہیں ہو رہی ڈاکٹر جعوید نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مندے کی بیماری ڈائگنوز نہیں ہو رہی تو وہ جب آئی سی او کا راؤن لگانے جا رہے تھے اپنے جونئرز کے ساتھ واگر سے ایک دوسری وارڈ جس سے وہ مریض ٹرانسفر ہو کے ادھر آیا تھا اس کا انچار جاگر سے تنزیہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب انہوں بھی سنوڑا ہو نصور ایر امان کہ مریض ٹھیک ہو کیونکہ اس کے کوئی بھی جو ٹیسٹ تھے وہ سارے کلیر تھے سمجھ نہیں آرہا تھا کسی کو کیا ہو رہا ہے اور بیماری بھی اس کی نہیں آئے ڈائگنوز ہو رہی تھی تو ڈاکٹر جاویز نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کا کوئی علاج کرتا ہوں انہوں نے اپنے جونئرز کو کہا کہ اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کرائیں اب جونئرز نے آگے کہا سر ایک سال پہلے بھی اس کو یہ دس کی بیماری لگی تھی جو تقریباً چار ماہ تک جاری رہی تھی اور ان چار ماہ میں یہ بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اس وقت اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کرائیا گیا تھا جو نیگٹیو آیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کی پوری اسٹری لے کیا ہو اس میں انہوں نے جا کے اس کی گسٹروسکاپی انڈوسکاپی سارے ٹیسٹ دیکھے جو کہ سارے کلیر تھے ڈاکٹر صاحب بڑے ایران ہوئے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ دنیا کا نوکہ مریض میں نے دیکھا ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اس ڈاکٹر صاحب کے آئی سیئو میں روزانہ تین دفعہ سورہ رحمان چلتی تھی صبح شام اگر نہیں چلی تو ایک ٹائم پہ ضرور چلتی تھی ایک ڈیوٹی نرس تھی کرسچن اس نے نوٹ کرنا شروع کر دیا جب بھی سورہ رحمان چلتی ہے اس مریض کے مو سے ناک سے اور بعض اوقات آنکھوں سے بھی کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے تو وہ بڑا ڈھری اس نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جب سورہ رحمان چلتی ہے تب اس مریض کی عجیب آلت ہوتی ہے اس کے ناک سے اور مو سے کیڑے ابل کے باہر آتے ہیں سنویاں ٹائپ کیڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلے تو اس کو مسکرا کے کہا کہ یہ آپ کا ویم ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ زندہ مریض کے اندر سے کیڑے نکل نہیں سکتے تو نرس بھی چپ ہو گئی دوسرے دن جب اس کا دوبارہ یہی سیچویشن ہوئی سورہ رحمان چلائی گئی تو کیڑے اس کے ناک سے مو سے اور آنکھوں سے بھی چاند ایک باہر نکلے تو وہ ڈیوٹی نرس ویڈیو بنا کے اس نے ڈاکٹر صاحب کو دکھائی کہ ڈاکٹر صاحب جب سورہ رحمان چلتی ہے باقی سارا دن یہ مریض ایسا ہی پڑا رہتا ہے عوش ہی نہیں ہوتا اس کو نالیز کو پڑی ہوئی ہے سانس کی یہ مصنوعی سانس اس کے فیپڑے لیتے ہیں یہ سانس بھی نہیں خود لے سکتا لیکن جب بھی سورہ رحمان چلتی ہے اس بندے کے مو سے ناک سے کیڑے نکلنا شروع ہو جاتی ہے بقاعدہ جب ایویڈنس کے طور پر اس نے ویڈیو ڈاکٹر صاحب کو دکھائی ڈاکٹر صاحب بھی بڑا ایران ہوئے ہیں اب جو اس مریض کی بیوی تھی اس نے آکے شور کرنا شروع کر دیا کہ آپ لوگوں نے ہمارا مریض خراب کر دیا ہے اس کے مائنڈ میں ایک بات آئی اس نے کہا بی بی یہ جو سات مریض پڑھیں ہوں یا چھ ماہ سے پڑھیں ہوں ایک کے دماغ میں چوٹ آئی ہے یہ اس کا دماغ ختم ہو گیا ہے دوسرا پیرالائز ہے اس کا دماغ اس وجہ سے ختم ہے ان کو کیڑے پڑھنے چاہیے تھے جو کروٹ بھی نہیں لے سکے چھ ماہ سے ان کا جسم ٹھیک ہے تین دن میں تمہارے خاند کے جسم میں ہم نے کیڑے کیسے ڈال دیئے اور وہ بات مانے نہ کسی کی تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو اپنے کمرے میں بلا لیا ڈاکٹر صاحب نے جب اس کو اپنے کمرے میں بلایا تو ایک دن پہلے ڈاکٹر صاحب اس کو کہے چکے تھے کہ اس کا ایڈ کا ٹیکس فلاں بارٹری میں جا کے دیکھے ہو اور جب رپورٹ آئے تو ہمیں انفارم کرنا اب وہ بی بی رپورٹ اپنے پرس میں دبا کے گھوم رہی تھی وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تو ڈاکٹر صاحب نے اسے پوچھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے تو وہ بی بی آگے سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ اپنے علاقے کا پورے لاور شہر کا مانا ہوا جادوگار ہے اس کے مقابلے کا کچھ جادوگار نہیں ہے پورے لاور میں اور یہ جو کام کرتا ہے اس کا کوئی کارٹ بھی نہیں کر سکتا ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر تم اس کے پاس کیسے ہو اس کی عمر تو پچپن سے ساٹھ سال کے درمیان ہے تمہاری پچیس سے تیس سال کے درمیان عمر ہے تم اس کے ساتھ کیسے آئی تو اس نے اپنی کانی جو سنائی اتنی دردناک کانی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اپنے کانوں کو آس لگاتا ہوں اتنی خوفناک کانی تھی اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کسی پڑوسن نے اس کے پاس بھیجا تھا کہ جو یہ تمہیں تعویز دیں گے تمہارا خامن تمہارا نوکر بن جائے گا تو اس نے جو عجیب کانی سنائی نہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس نے کمرہ رکھا ہوا ہے اس کمرے کے اندر اس نے تکیہ سا رکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو مجھے سمجھ آئی نہ سائیکی اس کی اور جو طریقہ وردات تھا وہ میں سوچ رہا تھا یہ کسی مسلمان کہو نہیں سکتا اس نے ایک تکیہ رکھا ہوا تھا تکیہ کے اوپر اس نے سمائلی سا فیس بنایا ہوا تھا پہلے وہ قرآن پاک کی آیتیں بندوں سے پڑھاتا تھا اور بعد میں وہ قرآن پاک کی چاند صورتیں آپس میں مکس کر کے اس کا توڑ کرتا تھا اور مجھے بھی وہ کہتا تھا کہ اس تکیہ کو سجدہ کرو اور بعد میں خود سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا تھا یعنی کہ وہ سجدہ خود کراتا تھا ڈاکٹر صاحب بڑا ایران ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگلی کہانی سنو میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ اس کے پاس کیسے ہیں تو وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میں اسے تویز لینے جب بھائی اس نے مجھے ایک پڑھی اس نے کہا تھا جب یہ آنڈی پکو تو آنڈی میں یہ ڈال دینا مجھے گناہ سواب کو پتہ نہیں تھا میں وہ کام کرتی رہی اور میں اس گناہ میں برابر کی شریک ہوں ڈاکٹر صاحب نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا شور جو تھا وہ تمہارا تابع ہو گیا تھا تو وہ کہتی ہے کہ تابع تو نہیں ہوا البتہ آگے سے زیادہ مارنا شروع ہو گیا کہتی ہے کہ شور تو میرا تابع نہیں ہوا لیکن میری جو نفسیات تھی نا وہ اس کی طرف مجھے کھینکتی تھی کہ میں اس کے قریب جنگ آخرکار میں نے شور کو چھوڑا بتائی ہی نہیں ان کو میں اس کے پاس آگئی اس نے کہا کہ ہمارا نکاح ہو گیا قرآن کے ساتھ ہم نے نکاح کیا بس ہماری رضا مندیہ نکاح ہو گیا لہٰذا تمہیں دری رہا ہوں خیر اس کے ساتھ ہم میراتی رہی جب چار سے پانچ ماہ گزرے نا تو اس کو دست آنے شروع ہو گئے میں اس کو لے کہ میں ہوا اسپیٹل آئی میں ہوا اسپیٹل جب میں آئی ہے چار پانچ مہینے تک دست کرتا رہا ایک دن مجھے بلا کے کہتا ہے کہ میں نے جو کام کی ہیں نا دنیا کے ساتھ ساری دنیا کو خراب کیا ہے شیطانی عمل کی ہیں اللہ مجھے اس کی معافی دے دے میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں تو یہ اس وقت اس کے دست ٹھیک ہو گئے اس نے اللہ سے معافی مانگی اس کی دعا قبول ہو گئی یہ جب چھ مہینے تاک اس نے رکشہ چلایا اپنے سارے خرچے پورے کی روکی سوکھی ہم کھا لیتے تھے یہ بلکل ٹھیک تھا چھ مہا بعد ایک بڑی خوبصورت لڑکی آئی اس نے کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی فلان جگہ میرا یہ کام کر دیں لالچ آ گیا دل میں پیسے بڑے ملتے تھے اس نے پھر یہ کام کیا ڈاکٹر صاحب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے یہ ہوش میں ہی نہیں آیا اب ڈاکٹر صاحب نے جب یہ باتیں سنینا تو ڈاکٹر صاحب کے مائنڈ میں فٹا فٹ سوال آیا کہ بی بی میں تمہیں کہا تھا ایڈز کا ٹیسٹ کرانے کا تو وہ کرایا کے نہیں کرایا بی بی اپنے پر سے رپورٹ نکال کے ڈاکٹر صاحب کو دیتی ہے اور کہتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ ٹیسٹ ہے لیکن میری بھی ایک help کریں آپ میں اس کی بی بی تھی تو جدر سے یہ ٹیسٹ ہوئے وہ مجھے کہتے ہیں کہ بی بی تم اس شخص کی بی بی تھی لہذا تم بھی اپنا ٹیسٹ کرو ڈاکٹر صاحب میری جان چھڑائیں مجھے اپنا خطرہ پڑا ہوئے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی بات سنی اور دوسرے دن میں نے اس کو آنے کو کہا اس کے بعد ایک دن وہ بندہ زندہ رہا وہ مر گیا آتا کہ اس کی بی بی لاش لینے کو بھی تیار نہیں تھی اس کے اتنے برے علا تھے تو جب وہ شخص مر گیا تو اس کو اس کی بی بی کو ہم نے منتیں کر کے اس کے حوالے کیا اور پتہ نہیں اس کا کفن دفن اس نے کیسے ہوگا کیونکہ بڑی پرانی بات ہے وہ معاملہ یہ تھا کہ دیکھیں ایک کالے جادوگر کا عبرتناک انجام کس طرح ہوگا کہ وہ اپنی سانس بھی نہیں لے سکتا تھا اور جب اس کے سامنے قرآن پاکی آئیتیں پڑھی جاتی تو اس کے اندر سے کیڑے ابل ابل کے باہر آتے تھے تو یہی آل ابھی مجودہ دور میں ہماری عورتوں کا ہے دیکھیں جب آپ خدا بننے کی کوشش کریں گے نا تو پھر آپ کو نقصان ہی ہوگا اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شارٹ کٹ طریقہ آپ ازمائیں شارٹ کٹ وے میں آپ جا کے کریں کہ میں مالدار بھی ہو جاؤں میں کسی کو اپنا تابع بھی کرلوں سارے لوگ میری باتیں سنیں میری عزت ہو تو یہ نہیں ہوتا ساری دنیا میں انتظام اور انسرام جو ہے نا وہ میرے رب کا ہے اس نے ہر شخص کے بارے میں نا ایک پلان پہلے سے ترتیب دے کے رکھا ہوا ہے جس دن بندہ پیدا ہوا نا اس کا رزق لکھ دیا جب آپ اس سے زیادہ لے سکتا ہے نہ کم لے سکتا ہے جب آپ اس سے زیادہ لینے کی کوشش کریں گا ایٹس مین آپ خدا کے مقابلے میں جا رہے ہیں اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جائیں گے نا تو پھر وہ اپنا رب ہونے کا بتائے گا آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اور آپ کو لگ پتا جائے گا تو جب آپ اس کے مقابلے میں جائیں گے نا تو پھر آپ کو نقصان ہی ہوں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں سورہ مومنیون کی آیت اپنے ایٹی فور سے لے کر ایٹی نائن تک اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک کون اور کس نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا سب کا یہی جواب ہوتا ہے رزق کی بات آپ کسی سے کریں آپ کہیں کہ تمہیں کھانا کون دیتا ہے رزق کون دیتا ہے سارے کہیں گے کہ اللہ دیتا ہے تو پھر کہ اللہ جادو کیسے ہو گیا سوچنے کی بات ہے نا کالا جادو صرف ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے انبیاء اکرام پہ بھی ہو گیا صحابہ پہ بھی ہو گیا سب پہ ہوا ہے ایک حقیقت ہے ہے تو ارام ہے نا ایک چیز ہے وجود رکھتی ہے تو اللہ تعالی نے ارام کی ہوئی ہے لیکن اس کال کیا ہے اس کالی ہے کہ آپ جب اس کو مائنڈ پہ سوار کر لیں گے نا اس کا تعلق ڈریکٹ آپ کے نفسیات کے ساتھ آپ سوچیں گے مجھ پہ کالا جادو ہو گیا میرا بیڑا غرق ہو جائے گا تو یہ آپ کی نفسیات کے ساتھ ہے جب آپ نفسیات میں یہ بات بٹھا لیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی یہ کام ہونا ہے آپ کے ساتھ دیکھیں امریکہ میں ایک تجربہ ہوا تھا کہ بندہ سامپ کے ظاہر سے کیسے مرتا ہے انہوں نے دو قیدی پکڑے تھے سزا موت کے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ان کے پوں میں پنے چپ ہوئی دو ان کو کہا کہ تمہیں سامپ نے کارڈ دیا ہے دونوں آدھے گھنٹے بعد مار گئے کیوں کیوں کہ ان کے نفسیات میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے سامپ نے کارڈ دیا ہے حالانکہ ان کو لگیں پنے تھی ٹھیک ہے تو جب آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے نا تو پھر ہونا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا اور رہنا بھی کچھ نہیں ہے تو یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ کالا جادو فلاں کا کبارہ کرتا ہے اس طرح تو پوری دنیا ختم ہو جاتی اتنے بڑے عدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوں ہیں کسی کا کام نہیں کرتے لوگ کالا جادو کرا کے ان کا کبارہ کر دیتے اس طرح نہیں ہوتا تو میں نے واقعہ لاور کا آپ کو اس وجہ سے سنایا ہے کہ دیکھیں اس شخص کا عبرتناک انجام ہاں اگر کوئی بندہ جا کے یہ کام کام کراتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ آپ جب قرآن پاکی آیتوں کو اُلٹ پُلٹ کے رکھ دیں گے نہ یہ کلامِ الٰہی ہے آپ اس کو اُلٹ پُلٹ کے رکھ دیں گے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہے آپ کو جب بھی یہ کام کرنا پڑے گا کوئی غلط کام کر کے آپ آئیں گے نہ پاکی کی آلت میں کریں گے تب بھی آپ دائرہ اسلام سے خارج جائیں کیونکہ اکامِ الٰہی کچھ ایسے ہیں جس میں اگر آپ آج سے زیادہ تجاوز کریں گے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو کے کفار میں یا مشرقین میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات مائنڈ میں رکھے گا کہ زندگی میں کمیابی حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہ جتنے بابے بیٹھے ہوئے ہیں سارے یہ کوئی آل نہیں کر سکتے آپ لوگوں کا نبی پاک کا جب ان پر جادو گوا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا ایک دفعہ سورہ ناز پڑی تھی اور ایک دفعہ سورہ فلق پڑی تھی یا تین دفعہ سورہ فلق یا تین دفعہ سورہ ناز یہ یا نا جب اعوذ باللہ امن شیطان رجیم آپ لوگوں نے پڑھ لیا آپ کا جادو فارغ ہے آپ ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ آپ کا جادو رہ گیا آپ کا جادو فارغ ہو جائے گا جو آپ پہ بنایا گیا جو آپ پہ اثر ہویا ہوا ہے یہ ختم ہو جائتا ہے اس طرح سے کیونکہ جب ایک چیز برائی رہتی ہے اوپر سے اس کے اوپر نور ڈال دینا تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کا کلام جو ہے نا یہ پڑھنا نور ہے جس کے دل میں نور ہونا اس پہ یہ کالا جادو وغیر علم نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ اپنے مائنڈ سے یہ باتیں نکال دیا کریں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے